خیرکم من تعلم القرآن و علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو پچھلے سبخ میں ہم نے نون ساکن کا قائدہ پڑھا تھا اس سبخ میں ہم دیکھیں گے کہ اظہار کسے کہتے ہیں اظہار تو دیکھیں تختی نمبر نو اظہار تنوین اور نون ساکن کا قائدہ حروف حلقی چھے ہیں اب یہ حروف حلقی کیا ہیں تو آگے دیکھیں حروف حلقی چھے ہیں حمزہ ح ع ح غ خ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں ابھی دیکھیں میں سمجھاتی ہوں کہ حروف حلقی کسے کہتے ہیں تو پچھلے سبخ میں ہم نے دو زبر پڑھا تھا تا پر یا کوئی بھی حرف پر زبر ہو دو زبر ہو تو اس کو تنوین کہتے ہیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا اور اگر نون پر جزم ہو تو اس کو کہتے ہیں نون ساکن یہ بھی پڑھ لیا تھا تو دیکھئے تو قائدہ کیا ہے حروف حلقی چھے ہیں چھے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خو تو حمزہ کونسا والا حمزہ وہ والا حمزہ نہیں بلکہ علف پر اگر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں یہ والا حمزہ تو یہ اور اس کے ساتھ ہو ہا عین ہا بڑی ہا غین خو اگر یہ حروف ہے یہ حروف ہے اور تنوین کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نون ساکن جس نون پر جذم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں تو ان کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد نون پر جذم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں اس کے بعد اگر حروف حلقی میں سے یعنی یہ چھے حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ پڑھیں گے یعنی غنے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ جیسا ہے ویسے ہی پڑھ لیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں ابھی یہاں پر دیکھئے حمزہ زبر آ ایسا پڑھیں گے ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ جیسا ہے ویسے ظاہر کر کے نون کی آواز کو را دو زبر رن جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے تو آئیے سبخ کو میں پڑھاتی ہوں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ابھی حروف حلقی چھے ہیں ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے یہ قائدے جو میں پڑھا رہی ہوں ان کو ضرور یاد رکھنا ضرور یاد کرنا ضروری ہے تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو تو دیکھئے حروف حلقی اچھے ہیں کیا ہیں یہ چھے حروف حلقی ہیں اس کو اچھے سے یاد رکھنا چاہیے ابھی دیکھئے را ہے نا را پر دو زبر آ گیا دو زبر آ گیا را پر اور اس کے بعد یہ علف تو نہیں پڑھیں گے یہ علف پڑھا نہیں جائے گا صرف لکھا گیا ہے ابھی یہ کہاں استعمال ہوگا میں آگے والے سبخ میں سمجھاؤں گی جب یہ آئے گا جب استعمال ہوگا تو میں جب سمجھاؤں گی لیکن ابھی تو اس کا کچھ بھی استعمال نہیں ہے تو جیسا ہے ہم ویسے ہی پڑھیں گے اس کو را دو زبر رون پڑھ لیا پھر اس کے بعد کیا ہے تنوین کے بعد کیا آ گیا حمزہ آ گیا یہ والا حمزہ یہ والا حمزہ آ گیا تو اس کو جو ہے حمزہ آنے کی وجہ سے ہم روا کو جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے یعنی رون پڑھیں گے بلکہ رون نہیں پڑھیں گے بلکہ رون پڑھیں گے کیوں کیوں کہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کچھ بھی آ جائے حمزہ ہاں عین ہاں غینخہ کچھ بھی کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ناک میں چھپا کر نہیں پڑھیں گے جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے تو دیکھئے ابھی دیکھئے تنوین ہے نا رو پر دو پیش ہے اس کے بعد کیا آ گیا حا آ گیا اور حا حروف حلقی میں سے ہے تو اسی لئے نون کی آواز کو یعنی رو پیش رون جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے اس کو غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے نارن حامیتن نارن حامیتن لام زیر لی ممنون زبر من لی من خوزبر خوشین زیر خوشی یا زبر یا لی من خوشی دیکھیں نون ساکن آ گیا نون ساکن کے بعد کیا ہے خوہ ہے اور خوہ حروف حلقی میں سے ہے یہاں پر ہے دیکھیں تو ہم کیا کریں گے نون کی آواز کو جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے یعنی نون کو غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے لی من خوشی نہیں پڑھیں گے بلکہ لی من خوشی لی من خوشی می من نون زیر من غین یا زبر من غی روہ زیر ہاں کھڑی زیر ہی من غیری دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کونسا حرف آ گیا غین آ گیا تو اسی لئے نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے جیسا ہے ویسے پڑھیں گے من غیری من غیری یا وو زبر یو مین زبر ما یو ما حمزہ زیر ایدال دو زیر دن یو ما ایدن عین زبر لامیا زبر لی علی ہا علی زبر یو ما ایدن علی ہا یو ما ایدن علی ہا اب ایک عام طور پر غلطی کیا کرتے ہیں یو ما ایدن علی ہا ایسا پڑھتے ہیں نہیں بلکہ یہ اس کو بے زبر دیں لی من خشی ایسا نہیں ہے بلکہ نون کی صرف ایک آواز آنی چاہیے من من بھی نہیں ہونا چاہیے صرف من لی من نار یو ما ایدن ایسا ہی پڑھنا چاہیے یو ما ایدن علی ہا یو ما ایدن علی ہا اس میں خلقہ نہیں خلقہ کسے کہتے ہیں دن لن ایسا اس کو خلقہ کہتے ہیں لیکن یہاں پر بلکل خلقہ نہیں کرنا چاہیے جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں ابھی دیکھیں تنوین ہے ذال پر دو زیر ہے اس کے بعد کونسا حرف ہے عین ہے تو عین حرف حلقی میں سے ہے کہاں پر ہے یہاں پر ہے تو اسی لیے جو ہے اس کو ذال کی یعنی ذال پر دو زیر ہے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے یو ما ایدن علی ہا ممنون زیر من ہا پیش من خو زیر خیتو علی زبر تو من ابھی دیکھیں نون ہے من ہو بھی نہیں ہوتا غلط طریقہ ہے یہ کیسے پڑھیں گے من ہو خیتو نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا ہے یہ ہا ہے یہاں پر اسی لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے من ہو خیتو من نہیں پڑھیں گے بلکہ من ہو خیتو بن ابھی دیکھیں من بھی نہیں پڑھیں گے من عائن ایسا نہیں پڑھیں گے یہ غلط طریقہ ہے کس طرح سے پڑھیں گے من عائن آ نیا تن اس طرح سے تو نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے عائن ہے تو اسی لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے من آ نیا یہاں پر نون پر دو زیر تنوین ہے تو اس کے بعد حمزہ ہے حمزہ حرف حلقی میں سے ہے اسی لیے ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کی آواز کو من نہیں پڑھیں گے بلکہ من عائن واؤ پر جو ہے تنوین ہے اور اس کے بعد یہ علیف تو خالی لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جائے گا تو اس کے بعد کیا ہے حمزہ ہے حمزہ حروف حلقی میں سے اسی لئے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اس کو بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے عین ہے اسی لئے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ ہے اسی لئے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے من اخی ہی من بھی نہیں پڑھیں گے من اخی ہی غلط طریقہ ہے من اخی ہی دبا کے پڑھنا من اخی ہی مین نون زبر من حمزہ زبر آ من اہ دا زیر دی نون زبر نا من اذینہ کاف زیر کی تا علیف زبر تا با دو پیش بن من اذینہ کی تا بن من تیکھیں من ہے نا من نہیں پڑھتے من من اذینہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ ہے اسی لئے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے اخفا بھی نہیں کریں گے من اذینہ کاف زیر کی تا علیف زبر تا کی تا با دو پیش بن کی تا بن حا زبر حا کافیہ زیر کی حا کی مین دو پیش من کی تا بن حا کی من با ہے نا با پر تنوین ہے دو پیش ہے اس کے بعد حرف حلقی میں سے حا ہے اسی لئے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کتاب حا کیمن تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے غین ہے اسی لئے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے حا علیف زبر حاسین zihr si حا سی دال دو زیر din حا سی دن حمزہ زیر ای دال حا سی دن ای دا حا زبر حاسین زبر حا سی دہ دا حسا دا تو تنوین ہے نا دال پر دو زیر ہے اس کے بعد حمزہ ہے تو اسی لئے جو ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے دال پر دو زیر ہے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ایسا نہیں پڑھنا چاہیے امید ہے آپ کو یہ سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا ایک بار روانی دیکھ لیجئے امید ہے آپ کو یہ سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں اور پچھلے ویڈیوز کی یعنی پچھلے ازباق کا جو لنک ہے میں ہر ویڈیو میں لگا رہی ہوں تاکہ دھونے میں آپ کو بھی آسانی ہو جائے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور جو بھی آپ کے دوست ہیں آپ کے جان پہچان والے ہیں تو ان سب سے میرے ویڈیوز کو شیئر کریے تاکہ سب اس سے مستفید ہو سکے سب کو تجوید پڑھنا سب کے لئے آسانی سے پڑھ سکے تو اسی طرح مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے آپ اچھے سے اس کو یاد کرتے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ